اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج کی یہ پہلی سٹوری کالے جادو کے بدلک ہے جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں مگر اس کو سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں آئیے میں آپ کو سناتی ہوں یہ واقعہ آج سے تقریباً گیارہ سال پہلے کا ہے میری پوپو کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ان پر رشتہ دار اور ہم میں سے کسی کا میں نام نہیں لوں گی جادو کروا دیا تھا ان کا بہت علاج کروایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا وہ دن بدن کمزور ہوتی گئیں ڈاکٹرز کچھ دن رکھتے پھر انہیں جواب دے دیتے ساری ریپورٹس بھی کلیر آتی ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کیا ہوا ہے انہیں کافی دیر تک ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چلتا رہا پھر ایک دن کسی نے روحانی علاج کا مشورہ دیا گھر کی کچھ بڑے اس پر راضی نہیں تھے لیکن آخر ایک دن ان کو ایسی حال اپنے دیکھ کر وہ سب راضی ہو گئے پھر ان کا روحانی علاج شروع ہوا وہ اکثر بے ہوش ہو جاتی تھی دوائیوں کے زیر اثر ہوش میں ہوتی تو تکلیف سے تڑپنا شروع کر دیتی اس لئے انہیں زیادہ تر بے ہوش ہی رکھا جاتا خیر روحانی علاج شروع ہوا جو بھی بابا جی آتے کوئی نہ کوئی بات بتاتے اور کچھ تعویز دے کر چلے جاتے کچھ کہتے کہ کھانے میں ملا کر کھلا دیں اور کوئی کہتا کہ ان پر جن ہے کوئی کہتا کہ ان پر سخت جادو کیا گیا ہے ہم لوگ مالی لحاظ سے اتنے اچھے خاتے بیدے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے دنیا کا ہر علاج کروایا اور جب روحانی علاج شروع کروایا تو ان لوگوں کی بھی بہت سے ریواند ہوتی تھی ان کی بھی ریواند پوری ہوئی لیکن کوئی بھی صحیح طرح سے کچھ نہیں بتا با رہا تھا بہت دور دور سے بہت سے بابا آتے اور ان کا علاج کرتے مگر پھر واپس چلے جاتے اور جب یہ لوگ علاج کرتے تو وہ جن ان پر حاضری دیتے تو فپو چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتی ایک دن تو دو دن دن بابا آئے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا پھر آخر آہستہ آہستہ گھر والے بھی ان سب سے تنگ آنے لگے اور فپو کے حالت مزید بگڑتی گئی وہ کہتے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے جسم کو آنکھ لگی ہوئی ہے اور ہر طرف سارے جسم پر کوئی سوئیاں جب ہوتا ہے پھر ایک دن کافی دور سے ایک بابا جی کو گھر والے لے کر آئے انہوں نے آ کر اپنا علاج شروع کر دیا انہیں ہم میں سے ایک کزن کو اپنے پاس پٹھایا اور اس کے سر میں تھوڑا سا تیل ڈال کر کہا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہا ہوں تم آنکھیں نہ کھولنا پھر وہ اپنا کام شروع کر دیا کافی دیت تک وہ بابا جی کچھ پڑھتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا اس کزن کو وہ دور کا کزن تھا انہوں نے سوچا کہ شاید اس لیے کچھ بھی نظر نہیں آرہا مگر مجھے بھلا کر بٹھا دیا گیا میں بیٹھنے پر راضی نہیں تھا مگر مجھے منا کر بٹھا دیا گیا میں بہت زیادہ دری ہوئی تھی پوری طرح سے خوف سے کام پر ہی تھی خیر عامل نے اپنا کام شروع کیا اور میرے سر پہ بھی تھوڑا سا تیل ڈاکا آنکھیں بند رکھنے کو کہا اور پھر انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا کافی دیر تک تو مجھے کچھ نظر ہی نہ آیا پھر نظر آنا شروع ہو گیا یہ ہمارے گھر کا ایک کونے والا روم تھا جہاں پر پہلے بھی کئی بار جنات کی حرکتیں ہو چکی تھی وہ جن ایک چیئر پر بیٹھا نظر آیا میں دیکھ کر باہر ڈر گئے تب میں چھے یا سات سال کی تھی مجھے بار بار سختی سے منع کیا جا رہا تھا کہ ہم لوگ آس پاس ہی ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے آنکھیں نہیں کھول لیں میں نے ایسا پہلی بار دیکھا اور اوپر سے چھوٹی سی بچی میں ڈر کے کام پر ہی تھی وہ سر سے درمیان سے تھوڑا سا گنجا تھا اور اوپر کے کچھ دانت باہر کو تھے چیئر پر بیٹھا ہوا ویسے وہ بالکل جیسے ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں مجھے اس کا چیرہ نہیں بولتا آج بھی یاد کر کے مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے اور خود پر ہینانی ہوتی ہے کہ اتنی سی ایج میں مجھ میں اتنی حمد کیسے آ گئی تھی میں اس کے سامنے آنکھیں بند کیے بیٹھی باتیں کر رہی تھی عامل نے کہا کہ اس کو سلام کرو میں نے رتی ہوئے اس کو سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا پھر مجھے کہا کہ اس سے پوچھو کہ وہ مسلمان ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے میں نے یہ بات اسے تین بار پوچھی وہ پھر بھی نہیں بولا ادھر عامل کہہ جا رہا تھا کہ پوچھو مگر وہ بول نہیں رہا تھا میں اپنی جان چھڑانے کے لئے کہا کہ ہاں وہ مسلمان ہے اس کے بعد بھی میں نے بہت سے سوال پوچھے جو مجھے عالم کہتے ہیں میں پوچھتی گئی لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا میں خود سے ہی جو سمجھ آتا وہ کہتی جاتی اور جب عامل کے کہنے پر میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ تو وہ پھر اکدم سے روم سے نکلا اور میرے پاس سے ہوتے ہوئے گھر سے ہی نکل گیا لیکن گھر سے نکلنے کے بعد مجھے نظر آ رہا تھا اور ابھی میں میری آنکھیں کھولنے سے منع کیا جا رہا تھا میں ڈر سے کانپ رہی تھی مجھے ابھی ابھی لکھتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا ہے اور ڈر لگ رہا ہے اور میں یہ واقعہ لیک بھی رات کو رہی ہوں خیر راستے میں وہ ایک جگہ رکا وہ ایک دکان تھی پھر اس نے کہا کہ یہاں کیوں رکے ہو یہاں سے وہ کچھ دیر رکھ کر آگے چل پڑا ہمارے گر سے تھوڑا دوری قبرستان ہے جہاں جہاں وہ گھر کر گزر رہا تھا مجھے وہ راستہ صواف دکھائی دے رہا تھا پھر وہ قبرستان میں داخل ہو کر جو شروع قبر تھی اس کے پاس کھڑا ہوا اور اگدم سے غائب ہو گیا اور پھر مجھے آنکھیں کھولنے کو کہا گیا میرا در سے برا حال تھا عامل نے مجھ پر دم کیا کہ میں دوبارہ سے کہیں خوفزدہ نہ ہو جاؤں یہ جو سب کچھ ہوا تھا اس سے پھپو کچھ دن سکون سے رہی لیکن پھر کچھ دن بعد ویسی ہی حالت ہو گئی اور عامل نے بتایا کہ ان پر کالا جادو ہوا ہے اور ان کو کسی میٹھی چیز میں ملا کر تعویز کھلائے گئے ہیں جن کی مولد ختم ہو چکی تھی اس لئے ان کی ایسی حالت ہوئی اس لئے کوئی انگریزی اور روحانی علاج ان پر اثر ہی نہیں کر رہا تھا ایک دن وہ کچھ بے ہوش ہو گئے تو بتاتی ہیں کہ میرے سامنے ایک چمڑا ہے جس پر بہت سے سویاں لگی ہوئی ہیں اور سب سویوں کے موں ان کی طرف تھے وہ سب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہی تھی کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بتانا شروع کیا وہ غائب ہو گیا اس کے بعد بہت علاج کروایا لیکن کوئی فاتح نہ پڑا دن با دن وہ کمزور ہوتی گئی پھر ایک دن بے ہوشی کے حالت میں وہ مر گئی وہ اپنے مرنے سے کچھ دن پہلے کافی پرسکون ہو گئی تھی شاید جنات ان کا پیچھا چھوڑ گئے تھے مرنے سے پہلے وہ دو دن بے ہوش رہے لیکن ان چند ماہ میں وہ انتہائی عزیز میں تھی ان کو دیکھ کر رونا آتا تھا وہ ابھی بہت جوان تھی ان کا رشتہ دیکھا جا رہا تھا اپنی کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ جنات کے متعلق ہے چونکہ میں نے ایک ویب سائٹ سے لیے آئیے میں آپ کو سناتی ہوں جنات کی موجودگی قرآن سے ثابت ہے ان کے وجود سے انکار تو ممکن نہیں اور نہ ہی ان کی رہائش کا لوگوں کو تنگ کرنا ان کی زندگی میں دخل اندازی کرنے پر بہت سے لوگوں میں دفرنٹ اپینینز پائے جاتے ہیں میں جنات کی وجود کا قائل ہوں مگر یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کر ان کی زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں مجھے اس بات سے شدید اختلاف ہے مگر جو لوگ جنات کی وجود سے انکار کرتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں تو بعض اوقات جنات ان لوگوں کے زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں کہ پوری زندگی صرف یہ لوگ ان کو یاد ہی رکھتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ان سے بچنے کی تلقین کرنے لگتے ہیں اور جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں بلکل یہ حقیقت پر مربنی ہے جس میں چاہتے ہوئے بھی بھلا نہیں سکتی یہ واقعہ 2012 کا ہے جب فیصلہ بات کے ایک یونیورسٹی کے ایڈمن ڈپارٹمنٹ مجھے بطور اسسٹنٹ نوکری مل گئی میرا نام سمیہ ہے اور اس وقت میری عمر 25 سال تھی یونیورسٹی میں مجھے نوکری کے وقت رہائش بھی مل گئی تھی تو میرے لئے بہت خوشی کا باعث تھا ایڈمن ڈپارٹمنٹ کی جس سیکشن میں میری ڈیوٹی لگی تھی اس میں ہم کل چار ملازم تھے ہمارے سینئر صاحب اسسٹنٹ ڈریکٹر آمیر خان اور میں دونوں اسسٹنٹ اور ایک نائب کا ستھ تھے اور میں دونوں باہر سے تھے اس لئے ہم دونوں یونیورسٹی میں رہائش پذیر تھے جبکہ آمیر اور ممران مقامی تھے ہمارے سیکشن میں کام کی نویت کچھ اس طرح تھی کہ ہمیں رات گئے تک کام کرنا پڑتا تھا رہائش یونیورسٹی میں ملنے کی وجہ سے ہمیں ایڈمیسٹریشن میں کام کرنا عیزی تھا البتہ ہمیں اچھا خاصا اوور ٹائم ضرور ملتا تھا میری کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ تر میں کام کروں اور وہ خود ہی کرلوں کیونکہ ہم تو گھر سے باہر تھے تو ہمارے جو دوسرے ہمارے کلیکس تھے ان کو گھر بیج دیا جاتا تھا ان کے لیے ہی سوٹیبل تھا ہماری نئی نئی جاب تھی ویسے بھی ان حالات میں میں ضرورت مند تھی نجمی صاحب میرا بہت ہاتھ بٹاتے مگر میں انہیں تنگ نہیں کرتی سارا کام میں خود کر کے صرف ان سے سائن کرواتی جس ہمارت میں ہمارا آفیس تھا وہ ابھی نہیں تھی اس سے پہلے یہ جگہ بہت عرصہ سے خالی رہی تھی اس ہمارت کے بلکل پیچھے ایک وسیوریز میدان تھا اور وہاں پر ایک گدام بھی تھا جسے ایک کنسٹرکشن کمپنی استعمال کرتی تھی اور اس میں ٹوٹا پوٹا سا سامان پڑا ہوتا ایک سیکیورٹی کارڈ نے مجھے بتایا کہ جس زگاہ بیٹھ کر آپ کام کرتے ہیں یہاں آسیب کس آیا ہے اور یہ کہ جب یہ بلڈنگ تیار ہو رہی تھی تو مزدوروں کو یہاں سے عجیب و غریب رونے اور ہسنے کی آوازیں آتی تھی بعض دفعہ تو کچھ سننے میں آیا کہ کچھ سفید روپوش انسان بھی نظر آئے تھے جبکہ چاند کے چودوی رات کو عورتوں کے آوازوں اور ماتم اور بین بھی سننے کو ملے ہیں اور یہ کہ اس دوران تعمیر کے وقت مزدور پروڈسان طور پر زخمی بھی ہوئے اور کچھ اس طرح کے واقعات امارت کی پیچھے موجود میدان میں بھی ہوتے رہے میں بھلا ایسی پرانی باتوں پر کیسے یقین کر لیتی میں نے ہنسکر بات کو ٹال دیا میرے مختلف دوسرے سیکشن کے ساتھیاں نے بھی مجھے کہا کہ یہاں غیر مری مخلوق رہتی ہے ذرا دہان سے کام کریں یہ سنن کر میں حیران ہوئی کہ اس جدید طور میں جب انسان چاند اور مریخ پر پہنچ گیا ہے تو یہ لوگ عالی تعلیم یافتہ ہو کر بھی اس باتوں پر یقین رکھتے ہیں ایک رات کے کوئی گیارہ بجے میں دفتر میں اکیلی داخل ہوئی تو مجھے فائنانس سیکشن سے کال آئی میں نے حیرانگی سے کال اٹینڈ کی اس وقت تقریباً آدھی رات کو وہاں سے کال کیوں آئی حالکہ وہ کام چھوڑ تو دیوٹی ختم کرنے سے کبل ہی آفیس چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ ملا میں بار بار ہیلو ہیلو بولتی رہی مگر دوسری جانب مکمل خاموشی کا راج تھا میں نے ریسیور خصے سے رکھ دیا کچھ تیرے کے بعد بیل دوبارہ بچنے لگی میں نے کال اٹینڈ کی تو دوسری جانب ایسی آوازیں آنے لگی جیسے دو شخص آپس میں گہری اور عجیب سی باتیں کر رہے تھے میرے پوچھنے کے باوجود ان میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا مجھے بہت غصہ آیا دل تو کیا کر ریسیور ان کے ٹیبل پر مار دو مگر کسی آفیسر کی کال آنے کی نظریے سے میں ایسا نہیں کر سکتی تھی اس رات اسی نمبر سے مجھے بار بار کالز آتی رہی مگر جواب ہر بار نہیں ملتا صبح فائنانس کے متعلق تفتر گیا جہاں سے مجھے کالز آئیں تھی میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ سمیہ باجی ہم تو چار بجے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جاتے ہیں ہمیں بھلا یہاں کیوں ٹھہریں گے نہ تو یہ بجت کا مند ہے اور نہ ہی کوئی سپیشل اسائیمنٹ تیار کرنے کو کہا گیا ہے میرے اسرار پر انہوں نے سٹاف اور متعلقہ سیکورٹی گارڈ کو میرے سامنے بلایا اور ان سے پوچھا سب نے لا تعلقی کا اظہار کیا اور مجھے وہاں سے شرمندہ ہو کر نکلنا پڑا لیکن میں جانتا تھا کہ رات کو آنے والی کالز کے معاولے میں میرا وہم بلکل بھی نہیں تھا اس طرح ایک بار ہم رات کو کام کر رہے تھے کہ میں واش روم کی طرف کی واش روم وہاں سے ہٹ کر میدان کے سامنے تھا میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں مرکزی لائٹ خود بخود آن آف ہو رہی ہیں اور مسلسل ایسا ہو رہا تھا میں لائٹ میں کچھ خرابی سمجھی اور واش روم میں داخل ہو گئے صرف ایک منٹ بعد ہی دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی مجھے غصہ تو بہت آیا باقی سارے واش روم تو خالی ہیں تو کیا آنے والی کو نظر نہیں آیا مجھے یقین تھا کہ یہ میرے کسی ساتھی کی شرارت ہے مگر جب میں ان کے بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا بلکہ خود بھی اس واقعے سے پریشان ہو گئے ان کے اندازے بیان سے مجھے لگا کہ واقعے یہ سچ بھول رہے ہیں اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ واقعے اس امارت میں آسیب کا سائع ہے اب میں بھی الٹ ہو کر کام کرنے لگی ایک رات میں بیسن پر ہاتھ دو رہی تھی کہ نل کو بند کر کے واپس پلٹی تو پیچھے سے پانی بینے کی آوازیں آنے لگی میں نے امڑ کر دیکھا تو نل آن تھا حالے کہ میں نے اسے اچھی طرح بند کیا تھا پھر میں نے دوبارہ سے اسے بند کر دیا مگر دو قدم ہی اٹھانے کے بعد دوبارہ سے آوازیں آنے لگی مگر اب کی بار پانی کے بجائے خون بے رہا تھا یہ منظر دیکھ کر میں ہوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئی اور دفتر آ کر ہی میں نے دم لیا اب میں کوشش شروع کر دی کہ میری نائی ڈیوٹی ختم ہو جائے مگر میری اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی اور کہا گیا کہ جب تک آپ سپیشل اور خفیہ اسائیمنٹ کمپلیٹ نہیں کر لیتی تب تک آپ کو ہر حالت میں ڈیوٹی کرنی ہوگی البتہ بعد میں آپ کی ڈیوٹی چینج کر دی جائے گی میں مردی کیا نہ کرتی مجبوراً مجھے کام جاری رکھنا پڑا اب میں ہر وقت احتیاط سے کام لیتی اور کسی سے سیکورٹی گارڈ کو لالس دے کر اپنے پاس بٹھائے رکھتے اب میں عمران اور عمر خان کو تکلیف نہ دیتی کیونکہ کام کی زیادتی کی صورت میں دونوں خود ہی رک جاتے تھے نجوی صاحب کی پوری انیورسٹی بلکہ اس کے مختلف کیمپس میں بھی بہت زیادہ اثر و رضو تھے اور وہ میرے سینئر بھی تھے اس لیے میں چاہتے ہوئے بھی انہیں آفیس میں اپنے ساتھ نہیں روک سکتی تھی بلکہ یہ میرے لئے کافی تھا کہ وہ میرے کام سے خوش اور مطمئن تھے اس طرح ایک رات تقریباً ساڑھے گیارہ بجے مجھے نجوی صاحب کی کال آئی کہ سمیہ ریجسٹرار صاحب نے مجھے ابھی کہاں ہے کہ تین نمبر اسائیمنٹ کو آج ہر حالت میں کمپلیٹ کرنا ہے ہم سب آفیس پہنچ گئے تم بھی آجاؤ میں وہاں پہنچی تو آمیر اور امران بھی موجود تھے پھر ہم سب نے مل کر نجوی صاحب کی کبر میں بیٹھ کر خوشکوار محول میں کام کرنا شروع کر دیا میں نے نجوی صاحب کو غور سے دیکھا تو ان کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں میں نے سوچا کہ شاید نیند کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے نجوی صاحب نے امران چاچپس نمکو اور کولڈرنگ سویرہ منگوائے تھے اور ہم نے سب مل کر ریفریشمنٹ کی اس کے بعد ہم کام میں بیزی ہو گئے یہ ہم سب کی روٹین تھی ہم اس دوران ہنسی مزاج بھی کر لیتے تھے اس رات بھی ہم روٹین کے مطابق اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک میرے موبائل پر پہل ہوئی جب میں نے نمبر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ نجوی صاحب کے نمبر سے مجھے فون آ رہا تھا جبکہ وہ میرے سامنے بیٹے ہوئے تھے اور جہاں تک مجھے علم تھا ان کے پاس صرف ایک ہی موبائل فون تھا جو میرے سامنے ٹیبل پر پڑا تھا میں نے غور سے دیکھا تو واقعی نجوی صاحب کے نمبر سے ہی کال آ رہی تھی میں نے کمرے سے باہر نکل کر کال سنی تو وہ بولے کہ سمیہ میرے کزن کے ڈیتھ ہو گئی ہے تو ابھی عمران کو ساتھ لے کر میں ہاسپٹل جا رہا ہوں تو تم صبح اسائیمنٹ نمبر تین مکمل کر کے ریجسٹران صاحب کے آفیس میں پہنچا دینا میں نے عامر سے بھی بات کر لی ہے واقعی کال نجوی صاحب کی تھی انہوں نے کچھ دن پہلے مجھے بتایا تھا کہ ان کے گزن ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں نجوی صاحب اور عمران ہاسپٹل جا رہے ہیں جبکہ ان کی بات عمران سے بھی ہو گئے تو آخر دفتر میں میرے ساتھ بولو کون ہے میرا ذہن مکمل طور پر ماؤں فوج جگہ تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں تو جیسے پاگل ہونے کے قریب تھی اتنے میں عمران نے مجھے کہا کہ سمیہ آپ کو سر بلا رہے ہیں میں ناچے آتے ہی ہوئے بھی ان کے کیبی میں چل گئے تو وہ بولے کہ تم سب جلدی سے کام کمپلیٹ کر لو آج اماوس کی رات ہے اور ویسے بھی یہ عمارت آسیب زدہ ہے پہلے ہی میں بہت دھگ گئی تھی تو بس ہم آرام کرنے کو جی جا رہا تھا خوف سے میرا دل دھک دھک کرنے لگا میرے پسینے چھوٹ رہے تھے میں وہاں سے فوراں بھاگ جانا چاہتی تھی مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے زبردستی اس کرسی پر بٹھائے رکھے ہے پھر کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا اور میں ان سے بولی کہ کون ہیں آپ لوگ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا کیوں میرا جینا حرام کر رہا ہے کبھی واشنگ کبھی رہداری کبھی دفتر کیوں مجھے پریشان کرتے ہیں خدا کے لئے میری جان چھوڑتے وہ حیرانگی سے میری جانب دیکھنے لگے میں نے ان سے کہا کہ میں جان گئی ہوں کہ آپ لوگوں کی اصلیت کیا ہے میرے ساتھی نہیں ہے کیونکہ میرے ابھی نجمی صاحب سے بات ہوئی ہے میں خود حیران تھی کہ رات کے اس پہ جنات کیا پھر دیگر روحوں میں موجودگی میں میرے اندر اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ میں بڑے اتمنان سے ان سے باتے کرنے لگی میری بات سمجھتے ہوئے اکھٹے ہو کر بولے اچھا تو تم میری اصلیت جان چکی ہو تو غور سے میری بات سرو ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور جہاں یہ امارت تعمیر ہوئی ہے یہاں ہم تقریباً دون سو سال سے رہائش پذیر ہیں ہمارے نا چاہتے ہوئے امارت بنا لی گئی ہم چاہتے تو بہت بڑا نقصان کر ڈالتے مگر تعلیمی مقصد کے لیے بننے والی امارت کا سوچ کر ہم خاموش ہیں اس کے بنتے ہی ہمارا سکون اور سکچین تباہ ہو گیا پہلے پہل تو صرف آٹھ گھنٹے ہی ہمیں تکلیف دی جاتی تھی جس کو ہم فیس کرتے تھے مگر اب پوری رات بھی تم لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر رہے تھے اور تمہیں ہم سے درنے کی ضرورت نہیں ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ صرف تمہارے ذریعے اس امارت کی ایڈمیسٹریشن کو پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ کم از کم رات کو تو یہاں ہمیں کوئی دنگ نہ کرے ہماری وارننگ اپنے بڑھو تک پہنچا دینا ورنہ پھر ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے اور پھر میں نے ان سے وعدہ کیا اپنی اسائیمنٹ ختم کرتے ہوئے میں کبھی رات کے وقت یہاں پر نہیں آؤں گی اور آپ لوگوں کا پیغام میں اپنی ایتھاریٹی تک پہنچا دوں گی لہٰذا کچھ دین کی محلت مجھے ضرور تھیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور وہ میری بات سن کر مسکرانے لگے اور پھر ایک دھواں بن کر غائب ہو گئے ساتھ ہی ساری امارت مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی اور پھر میں اپنے کمرے کی جانب چل پڑی لسنرز یہ آج کی دو سٹوریز تھی ہیں آئے ہوب کے اچھی لگیں گے اگر اچھی لگیں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ